چند صاحب جن عدالتوں نے نواز شریف کو اور مریم کو انہی شواہد کے اوپر سزا دی تھی انہی عدالتوں نے انہی شواہد کے اور انہی حقائق کے ہوتے ہوئے ان کو معاف بھی کر دیا انہوں نے کہا سارا کچھ غلط ہوا تھا سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو یا کچھ لور لیول کورٹ ہو آج بھی وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اسی ہیں لیکن جس طریقے سے سزا غلط طریقے سے دی گئی تھی معافی کا عمل بھی شفافیہ سے آری تھا آج کال عمران اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی سلوک کیا جا رہا ہے تو ہم صدریں گے تو نہیں پھر میرا خیال پاکستان بھی اسی طرح ہی آگے چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب دیکھیں آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شدت پولرائزیشن نفرت اس میں ہم نے ترقی کی ہے رول آف لا میں ہم نے ترقی نہیں کی نظام عدل کو ٹھیک کرنے میں ہم نے ترقی نہیں کی سیاست ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں لیکن الٹی میڈلی پھر وہ سیاست کا رخ چینج ہو جاتا ہے اس وقت سیکھنے کی جو ہے نا سب سے ضروری کیا ہے عوام کو سکون دینا ہوپ دینی اور وہ کیسے دی جا سکتی ہے استقام آئے اب استقام کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان غلطی غلط الیکشن ہو صحیح الیکشن ہو جوڈیشنی ٹھیک نہ ہو کس نے ٹھیک کرنے یہاں تو اس ملک کو سیاستدانوں نے بنایا تھا سیاستدانوں نے چلانا ہے یہاں کسی اور قیام آوالے کر دیں اگر ہم الیکشن بھی لڑتے ہیں ہم لولا لگڑا اقتدار لینے کی ارتیار بھی ہو جاتے ہیں پھر ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے ہم اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو ذمہ داری ہماری ہے اور وہ ذمہ داری کوئی مشکل نہیں ہے ہم ایشوز کے اوپر ایشوز کیسے حل کر سکتے ہیں نظام عدل کو آپ ٹھیک کریں روح افلاق کی طرف چلے جائے ایک تھوڑا سا میں آپ سے رائے پوچھوں جب ذرداری یا فریال تالپور کو پکڑ کے جلوں میں ڈالا گیا تھا یا نواز یا مریم کو ڈالا گیا تھا ان مقدمات کے پیچھے قوت کس کی پیکہ ملک صاحب قوت ہر دور میں جو سٹیک اولڈر ہوتا ہے نا ساروں کی رائے شامل ہوتی ہے ساروں کی سیول میں بھی اور میلٹی میں دونوں میں بناتے ہیں لیکن آپ جب ریٹائر ہوتے ہیں یا سیاست سے فارغ ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹھیک کام ہم نے ایڈیل کی ہوں تو ہم عوام کے درمیان گھومیں ہم عوام میں رہے بھی نہیں سکتے یہاں دیارے غیر میں جا بستے ہیں یا ابھی عمران اور بشرا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کسی میں سمجھتا ہوں عدل ہونا چاہیے بلکل عدل ہونا چاہیے خواہ انویسٹیگیشن ہو خواہ جوڈیشل سسٹم ہو عدل کے بغیر نہیں کام چلے گا ہم نے ساٹھ ستر سالوں میں دیکھ لیا کہ ہم ہر معاملے میں پیچھے جا رہے ہیں ہر معاملے میں کوئی ایک شعبہ ہمارا ترقی نہیں کر رہا کوئی ایک ادارہ ہمارا ترقی نہیں کر رہا وجہ عدل کا فقدان عدل کی کمی عدل کا نہ ہونا عدل سے دوری